کیونکہ یہ ایک ایسی بات چل رہی تھی ہمارے یہاں پر اس کی ڈومیسائل پی آر سی کی کیونکہ ڈومیسائل وہ ڈاکومنٹ ہے جو سٹیزنشپ میں اپنی بہن کو ایز اے چیئر پرسن ویلکم کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کے بیٹھے ہوئے ہم انشاءاللہ بہت اچھی کہوان کی کاروائی چلے گی آپ کی اجازت سے میں اپنی بات مکمل کروں چیئر پرسن صاحبہ آپ کی اجازت سے ایک بات مکمل کروں جی بہت شکریہ یہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں یہ موضوع چل رہا تھا میرے فاضل دوستوں نے اس پہ بات کی کہ پی آر سی اور ڈومیسائل جو ہے خاص طور پر کراچی اور سندھ کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہاں پہ جو ہمارے ملک کے دیگر علاقوں سے بھائی آکے رہ رہے ہیں ان کے ڈومیسائل پی آر سی بننے میں بڑے مشکلات ہوتی ہیں ان کے ڈاکومنٹیشن پوری نہیں ہوتی چیئر پرسن صاحبہ یہ ایسا ایشو ہے کہ جو بہت حساس نوعیت کا بن گیا ہے مسئلہ صرف ڈومیسائل کا یا پی آر سی کا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو سٹیزنشپ رائٹ دیتا ہے بلکہ مسئلہ ہمارے یہاں سندھ میں خاص طور پر یہ کہ اسی ڈومیسائل اور پی آر سی پہ آپ کو نوکلی ملتی ہے اسی پی آر سی اور ڈومیسائل پہ آپ کو جو ہے تعلیمی داروں میں داخلہ ملتے ہیں فارم سی پہ آپ کو جو ملتا ہے داخلہ ملتا ہے فارم ڈی پر آپ کو جو ہے نوکری ملتی ہے اس کی وجہ سے وہاں کے خود کے جو مستقل رہائشی باشندے ہیں ان کی بڑی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایسا نظام ہونا چاہیے نائنٹین ففٹی ون کا ایک ایکٹ ہے سٹیزنشپ ایکٹ جو کہ وفاقی حکومت کسی بھی شہری کو ڈاکومنٹیشن دیتی ہے اور وہ پھر اس نے انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے اپنا پاور ہمارے نیچے سوبوں کو اور سوبوں میں پھر ڈسٹی گورنمنٹ جو ان کو بنا کے دیتی ہیں ہم نے پہلے بھی اسیملی میں بات کیے کوشش کیے اور اس کا ایک میری امینڈمنٹ بھی کمیٹی میں موجود ہے انٹیلر کی کمیٹی میں جس میں ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پی آر سی اور ڈومیسائل جو ہے نادرہ کے ڈیٹا بیس سے بنایا جائے تاکہ جو اس کے اوپر جو ڈبلنگ ہوتی ہے لوگ دو دو ڈومیسائل بنوا لیتے ہیں دو دو چیزیں بن جاتی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے جالی ڈومیسائل کی جالی پی آر سی کی روک تھام ہونی چاہیے تاکہ جو وہاں مقامی لوگ رہ رہے ہیں ان کو ان کا حق بھی ملے اور یہ مسئلہ صرف کراچی کا اب نہیں رہ گیا ہے یہ مسئلہ اب سندھ کا نہیں رہ گیا ہے اگر آپ معلوم کریں گی اسلامباد میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ مقامی لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہو پا رہے ہیں اسی جالی ڈومیسائل اور پی آر سی کی وجہ سے اور فاتح کے علاقوں کا بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ بالکل صحیح میرے دوستوں نے بات اٹھائیے ویسے تو ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے کسی سے اس بنیاد پر کیوں کہیں اور سے آکے کہیں آکے رہ رہا ہے اس پر کوئی اس کے پر کوئی قدگن یا اس کے پر کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ہمارا پاکستان سب کا پاکستان ہے لیکن یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہیں مارے اور میں اس کی تائد کروں گا کہ اس کا سسٹم اچھا بنایا جائے اور ہم سب اس کے حوالے سے بڑے متاثرین میں شامل ہیں خاص طور پر کراچی حدراباد سندھ کے لوگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آج پورے سندھ میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے جو مقامی نوکریہ ہیں اسے مہاجر نہیں کراچی میں رہنے علا کوئی بھی فردے اس کو نہیں ملنے پا رہی ہے جالی ڈومیسائل جالی پی آرسی کی بنیاد پر نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں نوکریہ حاصل کر رہے ہیں اور جو حق ہے جن لوگوں کا کراچی حدراباد کے لوگوں کا سندھ کے لوگوں کا وہ ان کو حق نہیں مل رہے ہیں دوسری میڈم چیر پرسن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ اچانک ہی اور آپ خود بڑی بات کرتی ہیں سنتے آپ کی آواز بڑی طوانہ آواز ہے عوامی مسائل کو اٹھاتی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس کے میٹرز پر گیس کے میٹرز پر ایک دم ٹیریف بڑھا دیا گیا ہے چالیس روپے میٹر کا کرایا تھا وہ چھ سو روپے کر دیا گیا ہے اب آپ خود بتائیں کہ میٹر جو وہاں ملکیا تھے جب بندہ اپنا گیس کنیکشن لگواتا ہے اس وقت اس کی قیمت دیتا ہے اس کے پیسے بھرتا ہے لیکن اب جب وہ اس کی چالیس روپے کرایا لے رہے ہیں ناجہ نے کتنے سالوں سے لے رہے ہیں اس کی قیمتیں بلکہ اس جیسے کئی میٹروں کی قیمتیں پوری ہو گئیں اس پر بھی بس نہیں اب اس کی یخ لکھ جو ہے قیمت چھ سو پر کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ غریب لوگ جو اپنے بل بڑی مشکل سے بھر رہے تھے ہمارے ملک میں تو جو بل دے رہا ہے جو اپنے آپ کو اس نے ریجسٹر کروایا ہوا ہے اسی پر ہم بوجھ ڈال رہے ہیں اسی کو گنے کی مشین کی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ گنے سے رس نکالا جاتا ہے کہ اس کو بار بار اس میں پیلا جاتا ہے بار بار اس مشین میں ڈالا جاتا ہے اور آخر میں بھی اس کو توڑ مرور کے دوبارہ اسی مشین میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو بل بھر رہے ہیں جن کے پاس جائز کنیکشن ہے ان کے اوپر اور آپ یہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو میری یہ درخواست سے آپ رولنگ دیں ہمارے پیٹرلوئی منسٹر یہاں آئیں اور اعلان کریں یہ جو ناجائز اضافہ 600 روپے کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے بہت شکریہ